آج کا یہ دوسرا باب ہے اس کا نمبر ہے انوود ایٹی نائن باب الرجل یسلی بالقوم ووجنوب او علی غیری وزوئن ایک آدمی لوگوں کو نماز پڑھاتا لیکن غلطی سے اس کو معلوم نہیں ہے غلطی سے اس کو وزو نہیں ہے بلکہ معلوم نہیں رہتا یا اس کا غصول ٹوٹ گیا یا وزو ٹوٹ گئی بلکہ اس کو اطلاع نہیں رہتی انہوں وزو ہے سمجھ کے غصول ہے سمجھ کے کیا کر رہے ہیں لوگوں کو نماز پڑھا دیئے اب پڑھا دینے کے بہت دیر پوری نماز و معص پڑھا دینے کے بعد میں سب لوگاں چلے گئے انہوں چلے گئے بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے وہ نماز بغیر غصول کے اور بغیر وزو کے ادا ہوئی ہے تو اب کیا کرنا اس نماز کو وہ نماز ہوئی نہیں ہوئی اگر ہوئی تو صرف امام کی ہوئی یا مقتدیوں کی ہوئی یا امام کو بھی پھر نماز دہرہ لینے کی ضرورت ہے اور مقتدیوں کو بھی نماز دوبارہ دہرہ لینے کی ضرورت ہے کیا یہ مسئلہ اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قوم کو نماز پڑھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جنوبی ہوتا ہے یا بغیر وزو کے ہوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں رہتا یعنی بھولے سے ایک آدمی بغیر غصول اور بغیر وزو کے لوگوں کو نماز پڑھا دیا تو اب کیا حکم ہے اس باب کی پہلی روایت ہے اس کا نمبر ہے دوسو اکسی اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن ابي حکیم ان سليمان بن یسار اخبره ان عمر بن الخطاب صلت سبحا ثم رکب الى الجرف ثم بعدما طلعت الشمس رأى في ثوبه احتلاما فقال لقد احتلمت وما شعرت ولقد سلت علي الاحتلام منذ فلیت امر الناس ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه ثم غتسل ثم قام فصل الصبح بعدما طلعت الشمس امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی اسماعیل بن ابو مکحول ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن یسار نے ان کو خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فجر کی صبح کی نماز پڑھائی اس کے بعد جرف کو سوار ہو کر چلے گئے جرف ایک ان کا کھیت ہے ایک علاقہ تھا جہاں پر ان کی کھیتی تھی تو فجر کی نماز پڑھا کے اپنے کھیت کو نکل کے چلے گئے اس کے بعد جب سورج طلو ہوا دن کا اجالہ ہوا تو انہوں نے اپنے کپڑے میں احتلام کے اثرات کو دیکھا کہ احتلام ہو گیا تھا ان کی نین میں منی خارج ہو گئی تھی یعنی ان کا غسل نین میں ٹوٹ گیا تھا تو پھر انہوں نے کہا ارے مجھے تو احتلام ہوا نین میں منی نکل گئی اور مجھ کو شعور بھی نہیں ہوا میرے کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میرا غسل نین میں ٹوٹ گیا اچھا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میرے کو بار بار ایسا میرے اوپر یہ احتلام ہونے کی قیفیت مسلط ہو گئی ہے جب سے میں نے لوگوں کے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے جب سے لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی تو یہ میرے کو راتوں میں احتلام ہو جا رہا اس کے بعد آپ نے ایسا کہا مطلب بار بار میں نے کہا ایسا ہو رابل کے ثم غسلہ پھر انہوں نے کیا کیا وہ دھویا مار آفی سو بھی جو کچھ انہوں نے اپنے کپڑے میں دیکھا تھا وَنَزَحَهُ اور اس کو بھی ساف ست پانی چھڑکا اس کے اوپر ثم غسلہ پھر آپ نے غسل فرمایا ثم قامہ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور صبح کی نماز پڑھ لی جبکہ سورج تلو ہو چکا تھا یعنی انہوں نے نماز دہرہ لیے قال محمد امام محمد رحمت اللہ علیہ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُوا وَنَرَا أَنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِمَّنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ اِنْ يُعِيدَ الصَّلَاةِ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس بات کو دیکھ اچھا ون اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو معلوم ہو جائے کہ جس نے نماز پڑھا ہی ہے اور جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے جب ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نماز پڑھانے والے کو وضو یا غسل نہیں تھا انہوں بھول کے ایسا پڑھا دیئے ہیں فَعَلَيْهِ اَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةِ تو ان کو نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے جتوں کو معلوم ہو گیا اتتے لوگاں نماز کا اعادہ کر لینا امام صاحب بھی کر لینا اور پچھے جو لوگاں پڑھے تھے انہوں بھی کر لینا جیسے حضرت عمر نے اعادہ کیا تھا ایسے ہی پیچھے ان کے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی تھی تو جتنوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے ان کو نماز کا اعادہ کرنا چاہیے کیونکہ لِأَنَّ الْإِمَامَ اِذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ کیونکہ جب امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے تو امام کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی خود بخود فاسد ہو جاتی امام کی نماز نہیں ہوئی تو مسلیوں کی کیسا ہوتی یہ فرما رہے ہیں اور یہی قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ باب ختم ہو گیا ہے اس باب میں تین مسئلے ہیں جو شارحین حدیث نے اس روایت کے اوپر نقل کیے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی ایک ذمہ داری خلافت کی دی گئی تو وہ اس میں بہت زیادہ منہمیک ہو گیا اور ان کو مطلب اتنا احساس تھا کہ بھئی میرے کوئی لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا لوگوں کی ساری ضروریتیں پوری ہونا جو میرے اوپر ذمہ داری آئی ہے لوگوں کی میں وہ ذمہ داری پوری کرتے رہنا تو وہ ذمہ داری کی بوجھ سے ان کی سیکالوجیکل ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان کو نین میں احتلام ہو جاتا تھا بہت زیادہ کسی کے اوپر بوجھ ہو گیا تو یہ قیفیت ہوتی ہے تو انہوں فرما رہے ہیں میں لوگوں کی ذمہ داری لیا تو جب سے میرے کو ایسا ہو رہا ہے کہ حالت نین میں احتلام ہو جارا اور میرے کو خبر بھی نہیں رہ رہی تو میں ہونا بلکہ ایسا نماز نہیں پڑھایا بے شعوری میں میرے کو نہیں معلوم ہوا تو پڑھا لیا اور میرے ساتھ ایسا بار بار ہو رہا ہے ایک انہوں نے تذکرہ کیا اچھا دوسرا یہ بھی فرماتے ہیں علماء کہ چونکہ وہ مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے ازواج متحرہ اپنے بیویوں کے پاس وقت نہیں دے رہے تھے اس لیے بھی ان کو نہانے کی ضرورت پڑھ رہی تھی کہ خواب میں ہی احتلام ہو جارہا تھا بیویوں سے دور رہنے کی وجہ سے اچھا اب یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے کو جو حالت نیند میں منی لگی تھی انہوں نے اس کو دھویا علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جو منی نکلتی ہے بالی ہونے کے بعد میں جو منی نکلتی ہے منی کس کو بولتے ہیں بالغ مرد یا عورت کا وہ گارہ پانی جو اچھل کر شہوت کے ساتھ نکلے اور جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس پانی کو منی کہتے ہیں تو یہ منی اگر حالت نیند میں نکلے تو اس کو احتلام ملتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ علماء کے درمیان میں اختلاف ہے یہ منی پاک ہے یا نا پاک ہے جیسا پیشاب نا پاک ہے تو ایسا ہی منی بھی نا پاک ہے یا پاک ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے حضرت عمر سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت جابر بن سمرہ وغیرہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو دھویا ہے اور لوگوں کو بھی دھونے کا حکم دیا ہے